اللہم اکمر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ پیارے دوستو میں طفیل احمد خان حاضر ہوں آپ کے خدمت میں کچھ اسلامی سوال و زباب لے کر کوہچن و انسور لے کر حاضر ہوں جو بہت ہی زیادہ انٹریسٹنگ اور بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں ساید ہی آپ کو یہ کوششن پتہ ہو یعنی کہ یہ جو کوششن میں آپ کو بتانے زارہ ہوں وہ آپ کو انشاءاللہ پتہ بھی ہوں گے اور نہیں بھی ہوگا تو پیارے دوستو ان سوالاتوں کے بارے میں زاننے کے لئے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے کیونکہ یہ ویڈیو آخر پہ زا کر ہی پوائنٹ پر پہنچے گی تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور بہت ہی زیادہ دھیان لگا کر سنیے گا تو آئیے دوستو ہم سیدھا ٹاپک پر چلتے ہیں اور آپ لوگوں کو ان سوالاتوں کے طرف لے کر چلتے ہیں پیارے دوستو سوال نمبر ایک ہے وہ کون سا وقت ہے جب توبہ قبول نہیں ہوتی جس کا صحیح زباب ہے موت کے وقت کیونکہ پیارے دوستو حدیث شریف میں آیا ہے کہ موت کے وقت کوئی بھی دعا کوئی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی جب دعا قبول نہیں ہوتی تو میرے بھائی توبہ کیسے قبول ہوگی پیارے دوستو سوال نمبر دو ہے وہ کون سی نماز ہے جسے وقت پر پڑھنے سے گناہ ملتا ہے جس کا صحیح جباب ہے عرفہ کے دن مجھے دلفہ میں حاجیوں کو مغرب کی نماز مغرب کے وقت پڑھنے میں گناہ ہے جی یا دوستو یہی جباب ہے اس کا پیارے دوستو سوال نمبر تین ہے کس وقت بسم اللہ پڑھنا حرام ہے جس کا صحیح جباب ہے حرام کام کرتے ہوئے جیسے کی سراب پیتے ہوئے یا جوا کھیلتے ہوئے یا پھر گھر طرح سے کسی لڑکی سے جینا کرتے ہوئے ان سب چیزوں کے وقت بسم اللہ پڑھنا بلکل حرام ہے پیارے دوستو سوال نمبر چار ہے وہاں کون سی چیز ہے جس کے فٹنے پر آواز نہیں ہوتا جس کا صحیح جباب ہے دودھ جی ہاں دوستو دودھ کے فٹنے پر کسی طرح کا کوئی آواز نہیں ہوتا ہے پیارے دوستو سوال نمبر پانچ ہے وہاں کون سی لڑکی ہے وہاں کون سی گرل ہے عورت ہے جس سے بغیر نکاح کے وقت ہم بستری کرنے سے کوئی گناہ نہیں ملتا نکاح نہیں ہوتا جس کا صحیح جباب ہے بادی جی ہاں دوستو بادی سے جینا کرتے ہوئے کوئی گناہ نہیں ہے پیارے دوستو جنگ میں جو عورت پکڑ کر لائی جاتی تھی اسے بادی کہتے ہیں اور جو مرد پکڑ کر لائے جاتے تھے انہیں گلام کہتے تھے تو پیارے دوستو آج میں آپ کی اس ویڈیو میں انہیں کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والا تھا تو پیارے دوستو ہم امیت کرتے ہیں کہ آپ کو سائد ہی یہ کوئی چنگ پتا ہو اگر آپ کو یہ کوئی چنگ نہیں پتے تھے آپ کو اچھا لگا ہو تو ابھی اس وقت اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے سیئر کر دے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا عجر دے گا تو چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انساءاللہ ایسے ہی نئی انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گجاریت السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پیڈیو دیکھنے کے لئے آپ تمام حضرات کا بہت بہت سکریہ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا